سلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے دوستو دیکھیں یہ مایکرو اومن ہے اس پہ کافی ویڈیو بنائی ہے اس کا میگنو ٹون کو رپیر کرنے کا طریقہ تو آج ہم اس کو آپ کو کپشتر کو تبدیل کرنے کا طریقہ بتائیں گے جن کو پتہ ہے وہ تو کر سکتے ہیں لیکن اکثر لوگ جو گھروں میں کام کرتے ہیں وہ یہ کنیکشن بھول جاتے ہیں تو اگر آپ یہ کنیکشن الٹے سیدھے لگا دیں گے تو ہوگا کیا اس کا جو فیوز ہے یہ اول جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں ابھی میں اس کو لگاتا ہوں آپ کے سامنے سیریز میں تو اس کو چیک کرتے ہیں اس کے اندر مسئلہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیریز گوٹ میں نے رکھا ہوئے اس کو میں نے لگا دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو آن کیا ہے لیکن یہ آن نہیں ہو رہا کیونکہ اس کا فیوز اولا ہوئا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کا فیوز دیریکٹ کرنے لگا ہوں دیکھیں یہ بلب اس کا فل روشن ہو رہا ہے تو اس کا مختلف یہ ہے کہ یہ فل شارٹ ہے اب میں آپ کو دیکھیں دکھاؤں اس کا فیوز تو یہ دیکھیں اس کا فیوز بلکل جلا ہوئے یہ کیوں جلا ہے اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں اس کو میں نکال لیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کو میں سیڈج میں کرتا ہوں ابھی ویڈیو آپ پوری دیکھیں میرے چینل پر نئے تو اس کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی دبائیں لیکن دوستو یہ فیوز جلا ہوئے بلکل اس کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اس پارکنگ واقع ہے اب اس کو چیک کرنے کا میں نے پہلے بھی اس کی ٹیسٹنگ کا طریقہ بتایا کہ اس میں کیا چیز خراب ہو سکتی ہے سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے یہ شارٹ جو ہے کس وجہ سے دیکھیں میں اس کی یہ میگنا ٹون والے تھمبل نکال دوں نکالنے سے پہلے آپ نے ادھر اتیاز سے کام کرنا ہوتا ہے اس کو ڈسچارج کرنے کیونکہ ادھر ہوتا ہے ہائی کرنٹ ٹھیک ہے آپ نے خیال کرنا ہے دیکھیں میں اس کو بھی نکال لیتا ہوں آپ کے ہم ملٹی میٹر نہیں ہے تو آپ رہنے دیں آپ اس کو سیریز میں لگا لیں دیکھیں میں اب اس کو سیریز میں آپ کو مکمل چیک کر کے بتاؤں گا دیکھیں میں میں نے سیریز لگا لیا ہے آپ کو بلب جلتا ہونا زر آ رہا ہے آپ سب سے پہلے میگنا ٹون کو چیک کریں ایسے بتائے گا لیکن اس کو شارٹ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں بارڈی سے اچھا اس کے بعد جو چیز آ جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کپسٹر کو چیک کرنا ہے دوستو اکثر فارڈ اس کے اندر آتا ہے جب یہ خراب ہوتا ہے شارٹ ہوتا ہے تو یہ فیوز ہول جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کی وائرنگ سمجھ لیں آپ نے یا تو ایک تصویر بنا لینی ہے اس کی تاکہ آپ کو یہ وائرنگ بھولے نا ٹھیک ہے دیکھیں دوستو جو یہ ٹرانس فارم ہوتا ہے اس کی ایک تار سیدھا ڈیریک آ رہی ہوتی ہے فیوز سے سیدھا جاتی ہے اکیلے کپسٹر کے اوپر ٹھیک ہے دیکھیں یہ کپسٹر ہے اس کے اندر لگ جائے گی اور کوئی تار اس کے ساتھ ٹچ نہیں ہوگی ٹھیک ہے دوسرا یہ ڈائیوڈ ہے ڈائیوڈ کا آپ کو میں ابھی دیکھیں اس کو کھولوں گا یہ سلور رنگ کے نشان لگے ہوئے ہوں گے شاید آپ کو کیونکہ نظر نہ آ رہا میں زون کر دیتا ہوں دیکھیں سلور کلر کا نشان اس کا جمع گئے یہ باڈی کے ساتھ ہمیشہ ٹچ رہتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کی دوسری وائلڈ جاتی ہے سیدھا اس کے کپسٹر کے اندر اچھا جو میگنا ٹون سے ایک وائلڈ جا رہی ہے یہ ڈائیوڈ کی اور اس کی دونوں کی آپس میں کپسٹر کے اندر یہ اس کے کنیکشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کرنا کیا ہے جو ٹرانس فارم سے تار آ رہی ہو سیدھا آپ نے کپسٹر میں لگا دینا یہ سنگل تار اگر آپ نے غلطی سے یہاں پہ یہ ڈائیوڈ کی تار ادھر لگا دی جیسے آپ اس کو لگائیں گے یا تو آپ کا بریک اٹرپ ہو جائے گا یا تو اس کا فیوز ضرور سکتا ہے یا تو پھر میگنا ٹون بھی جل جاتا ہے کبھی کبھی چلیں ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو اس کا کپسٹر کھولتے ہیں اس کو میں چیک کرواتا ہوں کہ اس کا کپسٹر شارٹ ہے سہی ہے باقی ہم نے یہ تو چیک کر لیا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے چیک کرنا ہے سیدھی بات ہے اور کوئی چیز کو ابھی نہیں چھیلنا اس کو کھولنے کا طریقہ دیکھیں اس کے ساتھ دیکھیں نٹ لگا ہوا ہے اس کو ہم کھول لیتا ہے یہ دیکھیں کیونکہ ڈائیوڈ کو یہی سے انہوں نے حلط کیا ہوا ہوتا ہے اس کی باڈی سے دیکھیں یہ کھل گیا یہ آپ نے پیج اس کا لکال دینا ہے اچھا اب اس کو کھولنے کا میں آپ کو دیکھاتا ہوں اس کو باہر نکال لیتا ہوں میں تاکہ آپ کو آسانی رہے یہ دیکھیں دوستو اس کے میں جو لگا ہوا ہے زیرو پوائنٹ آپ کو نظر آرہا ہوا زیرو پوائنٹ یہ دیکھیں پچانوے یو ایف کا ٹھیک ہے آپ نے اتیار لازمی کرنی اس کو ڈس چارج کر لینا ہے اب اس کا ڈائیوڈ نکال لیں یہ دیکھیں میں اس کا ڈائیوڈ اس کا ڈائیوڈ کیسے صحیح طریقہ سے اس کی چیکنگ کیسے ہوتی ہے میں نے اپنے چینل پر اس کے اپر بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ میں دیکھنا اس کی ٹیسٹنگ کیا ہے کیونکہ اکثر لوگ اس کو میٹر سے چیک کرتے ہیں لیکن یہ میٹر سے صحیح نہیں بتاتا اگر یہ شارٹ ہوگا تو آپ کو میٹر سے کنٹیونر دے گا لیکن اگر یہ اندر سے خراب ہے یا کوئی مسئلہ ہوگی ہے جا رہی ہے اس پہ کپسٹر پہ میں نے اس کو کھول لیا دیکھیں آپ اس کو آرام سے اپنے گھر پہ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں اس کو تبدیل کر سکتے ہیں دیکھیں یہ رکھ دیا آپ اس کو چیک کرنے کر رہا ہے آپ کو میٹر نہیں آپ سیریز میں میں نے بتایا آپ کو چیک کر لیں دیکھیں میں نے سیریز لگا دی آپ کے سامنے بلپ کو رکھ دوں تھوڑا پیچھے کر کے ونہا روشنی آتی ہے دیکھیں اچھا دیکھتے ہیں اب یہ شارٹ ہے یہ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ کپسٹر فل شارٹ ہوا کھڑا ہے اس طرح کپسٹر کو آپ ایسے چیک کریں گے شارٹ ہے ٹھیک ہے یہ باڈی سے شارٹ نہیں ہے لیکن یہ فل شارٹ ہے اچھا اب میں آپ کو دوسرا کپسٹر اسی کی جگہ دوسرا کپسٹر چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس میں سپارکنگ ہوئی ہے لیکن یہ شارٹ نہیں ہے اچھا مسئلہ کیا ہوا یہ کپسٹر خراب ہونے کی وجہ سے مایکرو آون بند ہو گیا ٹھیک ہے لازمی بات ہے اس نے فیوز اڑایا یہ شارٹ ہو گیا اچھا اس کی چیکنگ کی ویڈیو بھی میرے چینل پر پڑی ہوئی اس کو کیسے چیک کرتے ہیں اگر آپ نے ملٹی میٹر سے چیک کرنا ہے تو میں آپ کو دکھاؤں اس کے بیچ کے اندر دس میگا آون کی ایک ریزسٹن لگی بھی ہوتی ہے دیکھیں اب یہ میں آپ کو میٹر سے چیک کرواتا ہوں میں نے اس کو اب ہم یہ لگا رہے ہیں آپ نے اس کو ڈس چارج کر لینا ہے دیکھیں اگر آپ کیا میٹر نہیں ہے آپ پھر بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو مسئلہ آلی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو نئی سکا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو لگاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی ریٹنگ اپل جاتی رہے گی یہ اچھا ریٹنگ اس کی بالکل آرام آرام سے اپل جائے گی ٹھیک ہے آپ کو یہ میں بتا دوں اس کی ریٹنگ بہت آرام آرام سے اپل جاتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ در آپ کو نظر شاید نہ آ رہا ہو یہ دس میگا آون کی ادھر اس کے پیرل کے اندر ریزسٹن لگی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اب اس کو لگانے کا طریقہ کیسا ہے ویسے یہ دیکھیں اب ہم یہ لگائیں گے میں آپ کو کنیکشن فیل سمجھا دوں یہ وائر آپ نے سنگل لگا دینی ہے دیکھیں فیوز سے آ رہی ہے ٹرانس فارم کے ذریعے اچھا یہ وائر جو ہے نا یہ دیکھیں یہ میگنا ٹون سے آ رہی ہے ایک میگنا ٹون کے اندر جائے گی اور ایک سیدھا اس کے اندر چلے جائے گی ڈائیوڈ ہمارا یہ دیکھیں یہ ایسے لگ جائے گا اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ اب میں اس کو فٹ کر کے پھر آپ کو اس کو چیک کروا کے دکھاتا ہوں کہ یہ گرم کرتا ہے یا کوئی اور فارڈ بھی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کپشٹل دوستوں میں یہ لگا رہا ہوں سیکنڈ اینڈ ہے گاہ خود لے کے آیا ہے یہ سستہ مل جاتا ہے اس لئے گاہ خود لے کے آیا ہے نیا مہنگا ہوتا ہے تو جو گاہ چیز اللہ پر ہم لگا دیتے ہیں تو یہ اس کا خراب ہے ٹھیک ہے اس کو میں تبدیل کرتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس پورٹ فٹنگ کا مسئل اتنا مشکل نہیں ہے جیسے آپ نے نکالا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں ایک بات دیکھیں جیسے آپ نے لگا دا نکالا ہے آپ یہ دیکھنے اس کا حک ہے یہاں پہ اس کو آپ ٹائٹ کرتے ہیں یہ بالکل ٹائٹ ہو جائے گا تو یہ میں نے کپشتل لگا لیا اس کا ٹھیک ہے اچھا جب آپ کا پسٹل لگا لیتے ہیں نا یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ایک فیوز ہوتا ہے اکثر یہ اُلج جاتا ہے لیکن اس صورت میں بھی یہ نہیں اُڑا ہوا ٹھیک ہے ہم نے یہ چھوٹا فیوز بھی اس کا لگا لیا یہ دیکھیں یہ آلا فیوز اچھا دوسری بار اکثر لوگ یہاں پر جمپ پر فیوز ان کا خراب ہوتا ہے یہاں پر موٹی تار لگاتے ہیں لیکن یہ غلط ہے آپ کو یہ فیوز آرام سے کسی بھی الیکٹرونک یا الیکٹرک کی دکان پر مل جاتا آپ فیوز لگ باہر کریں کیونکہ جب آپ یہاں پر موٹی تار لگاتے ہیں تو یہ نہیں اُڑتا آگے کوئی اور چیز کا نقصان کرتا ہے ٹھیک ہے چلو یہ تو ہوگی اب میں اس کو آپ کو چیک کر کے دکھا دوں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بالکل شارٹ تھا بلب فل جل رہا تھا ٹھیک ہے آپ دیکھیں میں نے وائل لگا دی میں اس کو آن کرتا ہوں دیکھیں اب آپ کو بلب یہ کی روشنی بہت کم ہو گئی دیکھ رہے ہیں آپ اس کی شارٹنگ کا مسئلہ حال ہو گئی اب یہ بالکل صحیح کام کر رہا ہے ٹھیک ہے ہم اس کے اندر کوئی چیئے دیکھیں میں اس کے اندر پانی رکھتا ہوں میں یہ دیکھ لیتا ہوں کہ یہ گرم کرتا ہی نہیں کرتا ٹھیک ہے دیکھیں دوستو میں نے اس کے اندر پانی رکھا ہے گرم کرنے کے لئے دیکھیں میں نے اس کو آن کر دیا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوا ٹھیک ہے اس کا بلب جل رہا ہے یہ دیکھیں اس کا فین وغیرہ ہل چیز ہوکے ٹھیک ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں ابھی تو آپ کے سامنے آپ کو پتہ ایک ملٹ بھی نہیں ہوا اس کا ٹائمر میں نے زیادہ سیٹ کیا ہوا دیکھیں ہم یہ ٹرپ کیا ہے یہ آواز آئی ہے اس نے ٹرپ کیا ہم پیر اٹھا لی ٹھیک ہے اب میں اس کو بند کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے بند کر دیا اب دیکھنے اس کے پانی ہمارا کچھ گرم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہمیں خالی اس کو چیک کرنا ہے تو دیکھیں دوستو ہمارا پانی گرم ہونے لگ گیا ٹھیک ہے تو آپ ایسے اپنے گھر کے اندر ہاؤن کا کبشتر لگا سکتے ہیں میگنہ ٹون بھی لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ اہلے بات نہیں آپ ویڈیو پوری دیکھا کریں آپ کو مکمل کام کی سمجھ آئے کہ آپ اگر مزار سے یہی کام کرائیں گے تو آپ سے پندرہ سو دوہزار پہ لیں گے تو آپ خود کریں تو بہت آسان ہے کرنا بس سیفٹی کا آپ نے خیال کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں اللہ حافظ